بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس ہم ادتا ہوں سب خریر سے ہوں گے انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہم کل ہم نے پڑھا تھا ونڈو سیون کا انسالیشن کا میتھڈ کے ونڈو سیون کو کس طرح جو ہے وہ ہم انسال کرتے ہیں تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ونڈو ایٹ کو یا نائن ٹین کو تو تھوڑا سا میں نے کل بھی کہا تھا کہ ونڈو ایٹ نائن ٹین کو سیون سے انسال کرنے کا تھوڑا سا ذرا میتھڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو اس لیے جو ہے وہ آج ہم میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ونڈو ایٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ونڈو ایٹ کو جو ہے وہ انسال کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تو آئے ہموم کرتے ہیں آج کے لیکسر کی طرف سب سے پہلے آہ بیٹے آہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ آپ جب اپنے ونڈو کو انسٹال کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اگر سی ڈی کے ذریعے انسٹال کر رہے ہیں یا یو ایس بی کے ذریعے انسٹال کر رہے ہیں جیسے بھی آپ انسٹال کریں گے اس کے لیے آپ نے بیٹے کرنا کیا ہے کہ آپ نے آپ کے یہ میں نے دیکھیں آہ کل بھی بتایا تھا کہ جب آپ نے اپنی آہ بوٹ مینیوں جو ہے وہ اپن کرنا ہے تو ہر کسی کے سسٹم میں لیپ ٹاپ میں مختلف جو ہے بوٹ کی ہوتی ہے جیسے اسر کی لکھی ہوئی ہے کہ اسر کا جو ہے کئی لیپ ٹاپ یا سسٹم ایسی ہے جہاں پہ اس کے ای ایس سی سے بھی اپن ہو جاتا اس کا بوٹ مینیوں ایف ٹویلپ سے بھی ہو جاتا اور ایف نائن سے بھی ہوتا ہے اسی طرح ڈیل کا ہے تو ڈیل کا ایف ٹویلپ سے ہی ہوگا اسی طرح ایچ پی کہے تو وہ ایف نائن سے ہوگا ہم ایچ پی کے کنپیٹر پر اگر ایف ٹویلپ پریس کرتے رہیں گے تو اس کا بوٹ مینیوں تو اپن نہیں ہوگا اس لیے یہ ہمیں بوٹ مینیوں میں جانے کے لیے کیز یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے پتا ہونا چاہیے کہ لینوو کا یاد اس کے لیے ہمیں ایف ٹین یا ایف ٹیٹ یا ایف ٹویلپ ان تینوں کو پریس کر لینا ہے اس طرح یہ ہماری بوٹکیز ہے ٹھیک ہے جب بھی ہم نے اپنے سسٹم کو بوٹ کروانا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ بوٹکی کو پریس کرنے کے بعد جب ہماری بوٹکی پریس ہو جاتی ہے تو نیکس ہمارے پاس اپشن اس طرح کا آگا ہے وہ چاہے ہم یو ایس بی کے ذریعے ونڈو انسٹال کر رہے ہوں چاہے ہم بیوڈی کے ذریعے انسٹال کر رہے ہوں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے بوٹکی پریس کرنے گا بوٹکی پریس کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا جو ہے وہ ونڈوز اوپن ہوگی ہم نے وہاں سے ٹھیک ہے سیڈی ڈی ویڈی اگر سیڈی ڈی ویڈی سے کرنی ہے تو سیڈی ڈی ویڈی کر لیں گے اگر ایس بی سے کرنی ہے تو یہ پہ چلے جائیں گے تو فار ایک جمپل یہاں پہ ہم سیڈی سے کرنا ہے تو ہم سیڈی پر یہاں پہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس arrows ہوتے ہیں up down arrow ٹھیک ہے تو ہم نے keyboard پہ جو arrows arrow کی مدد سے اس کو up down نیچے اوپر نیچے لے جانا ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے cd پہ لے کہنا ہے تو down arrow پہ click کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے لے کہیں گے down arrow کی مدد سے اس کے بعد انٹر کریں گے جب ہم انٹر کر دیں گے جب ہم انٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس push اس طرح کا option شو ہوگا ٹھیک ہے جو options شو ہوگا ہمارے پاس یہ option بیٹے ہمارے پاس ہوگا میں ذرا تھوڑا سا options کو اوپر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ کوئی جیلی اس کی سمجھ آ رہے جی جی بیٹے اس طرح ہمارے پاس ڈارڈ شو ہوگے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ڈارڈ آئے گا ٹھیک ہے پھر دوسرا آئے گا پھر تیسرا آئے گا پھر چوتھ آئے گا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے بیٹے ہی first ڈارڈ گزر گیا second گزر گیا third یوں ہی complete ہوگا تو ہم نے four and enter کر دینا ہے four کو نہیں آنے دینا ہم نے ٹھیک ہے four ڈارڈ four والا ڈارڈ آنے سے پہلے پہلے ہم نے انٹر کر دینا یہ nine second second کا ٹائم ہوتا ہے nine second کے اندر اندر یہ ڈارڈ جو ہے وہ complete ہو جاتے ہیں تو آپ نے four والا ڈارڈ نہیں آنے دینا کسی بھی صورت میں اگر four والا ڈارڈ آئے گا تو آپ کی دوبارہ windows جو ہے وہ پہلے والی کی open ہو جائے گی window installation کا process شروع نہیں ہوگا اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پہلا ڈارڈ گزرا دوسرا تیسرا یوں ہی تیسرا complete ہوگا four and آپ نے انٹر کر دینا جب آپ انٹر کریں گے بیٹے تو next آپ کے پاس window 8 میں ہم نے window 7 کا process کال تھوڑا سا یہاں سے مختلف تھا آگے سے window 8 میں کچھ اس طرح کا بیٹے جو ہے وہ process شروع گا آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ اس طرح کی files ہونا شروع جائے گی تو یہ تھوڑا سا بیٹے work کرے گی work کرنے کے بعد next جو آپ کو options ہوگا وہ push اس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے یہ والا کہ آپ نے language select کر دیا language select کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے next کر دینا ہے کہ جو ان سے بھی language ہوگی آپ نے language select کی next کر دیا ٹھیک ہے next کرنے کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس جب language select کرنے کے بعد next کر دیں گے next کرنے کے بعد ہمارے پاس option ہوگا install no کا window 8 install کرتے ہوئے window 8, 9, 10 ان کا process تقریباً ملتا جو تھا ہے ٹھیک ہے 7 کا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے زیدہ بھی نہیں ہے یہ بھی اسے مل رہا ہے تو یہ ہی option سیون میں بھی آتا ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ ہمیں windows open ہوگی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے check لگانا ہے accept i accept the license terms اور جب check لگائیں گے تو next کا option ہوگا ہم نے next کے option پہ click کرنا ہے next کرنا ہے تو next کر لیں گے تو پھر ہمارے پاس ہمارے پاس جب next کریں گے تو کوش اس طرح کا option آئے گی ہم نے بیٹے کیا کرنا ہے کسٹم انسٹال only advance پہ click کر جب ہم کسٹم انسٹال only advance پہ click کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے بیٹے اس طرح کی windows ہو جائے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کل یہاں سی تھوڑا سا مجھے لگے آپ لوگ نہیں سمجھ جائی ہوگی چینج کیا یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے پہلی ڈرائیو ہے ڈرائیو zero partition system reserve اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا اس کو چھوڑ دینا جیسے کی ڈرائیو ڈرائیو اب ہمارے پاس یہاں پہ two ڈرائیو سکتے ہیں four بھی سکتے ہیں six بھی سکتے ہیں وہ آپ کے سسٹم کے حساب سے ہوگا اب ہم نے جو ہے وہ ونڈو انسٹال کرنی ہے partition 2 میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ partition 2 کو سلیکٹ کریں گے کلیک کریں گے ایرو کی مزد سے پھر اس کے بعد فارمیٹ کی option پر کلیک کریں گے جب فارمیٹ کے option پر کلیک کریں گے تو ٹھیک ہے ٹائلوگ باکس آئے گا اس میں اپنے اوکی کر دینا اوکی کریں گے تو آپ کی partition کو فارمیٹ کر دے گا سی والی کو اور جتنی total سائز ہے 45.5 دی بھی تو وہ ادھر آ رہے گا پری سپیس کو پھر آپ نے اسی وینڈو کو اسی پارٹ ٹ سلیکٹ کرنا جس طرح یہ نیچے والا سلیکٹ ہو ہے کیونکہ یہ نیچے والا سلیکٹ ہے آپ نے اوپر والا سلیکٹ کرنا ہے جو فرسٹ والا ہوگا جس میں اپنے وینڈو انسال کرنی اگر آپ پارٹیشن ریلیڈ کرنی ہے تو آپ یہاں سے ریلیڈ کرتے جائیں گے یہ پارٹیشن ریلیڈ کریں گے پارٹیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پہلے کمپلیٹ کرے گا فائلوں کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیرو پرسنٹ پیش سے لے کے ہنڈر پرسنٹ ایک پرسنٹ اس کی انسالیشن کو کمپلیٹ کرے گا اب اس کی انسالیشن کمپلیٹ ہوگی پھر انسالی فیوچر بھی کمپلیٹ کرے گا انسالنگ اپ ڈیٹ بھی کمپلیٹ کرے گا اور فنش آپ بھی کرے گا یعنی وہ ساری فائلیں کمپلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے جب کمپلیٹ ہو جائیں گی تو آپ کی جو ڈیوائس کو اس طرح جو ہے جو جو ریڈی کے لیے آئے جب آپ کی ریڈی ہو جائے گی تھوڑا سا ویٹ لے گا ویٹ لینے کے بعد جو ہے وہ ایک پرسنلائز پہ پہ پی سی نیم لکھو آپ نے یہاں پہ جو بھی پی سی نیم لکھنا چاہ رہے ہیں آپ نے پی سی نیم لکھنا ہے اور بیسیک منڈو کا یہی ہوتا ہے یہ جو آپ پیسی نیم لکھنے کے بعد آپ نیکس کر دیں جب آپ نیکس کر گے تو آپ کو یہاں پہ سی ٹھیک ہے آپ نے کسٹمائز پہ کلک کر دیں جب سی ٹھیک آئے گا کسٹمائز پہ کلک کر یں گے تو اس طرح سے سی ٹھیک آپ کو شو ہوگی آپ نے اگر آپ نے انٹرنیٹ کے ساتھ دیوائس اس کو کنیکٹ کر دیں اگر نہیں کر دیں اس کے بعد آپ کو اس طرح کی سی ٹھیک ہے آپ نے کسی کو کچھ نہیں کر دیں جب نیکس پہ کلک کر دیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو مائیرو سافت ونڈو کے مطلق سی ٹھیک شو ہوگی آپ نے اس پہ بھی نیکس پہ کسی کی سی ٹھیک کسی چھیڑ دیں جب آپ کلک کریں گے تو مزید آپ کو شو ہوگی آپ نے اس پہ بھی جو ہے یہ والی شیئرنگ اگر آپ نے شیئر ایپ آپ نے اس کو کر لیں نہیں تو آن بھی رہنے دوں تو کوئی مسئلہ نہیں آکانٹ ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ ہم نے سلے جانا ہے نیکس کی سیٹنگ ہے اگر آن لائن پرابلنز ہوتی ہیں تو آپ نے کس طرح اس کو سالو کرنا ہے اس کلکیشن اگر آپ نے کر لیں تو آن کر لیں اگر آف کر لیں تو کوئی آتے ہیں تو دے لیں کیونکہ اس نے کافی چیزیں آن کی ہیں اس لیے جب آن کریں گے آپ تو ایمیل آئی ڈی کا option بھی دے گا کہ اپنی ایمیل آئی ڈی یہاں پر پلی سٹور والی ڈال لیں پلی سٹور والی آئی ڈی ڈال لیں پھر نیکس کر لیں نام لکھنا نام لکھنے کے بعد اگر آپ نے پاسورڈ لگانا پاسورڈ لگائیں گے ری ٹائپ کریں گے پاسورڈ اور اس کے بعد آپ کلک کریں گے پاسورڈ ہنٹ نہیں دینی اور اس کے بعد کلک کریں گے کلک کریں گے تو آپ کو کشی اس طرح کا شو گا کہ جی کسی کنارے پہ جو ہے وہ آپ کلک کریں تو آپ کو اپیر ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اس طرح کی وندوز ہو جائے گی آپ نے جی بیٹے ایمیل کا اپشن اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ ہم نے اس کی سیٹنگ کو نہیں سیڑا تھا اگر ہم اس کی سیٹنگ کو پس کرتے اس کی سیٹنگ سے آگے پچھے جاتے تو پھر اس کا ایمیل کا اپشن آنا تھا ضروری نہیں ہے ایمیل کا اپشن اچھلی ہم نے ایمیل اپشن پہ آگے تھی ایمیل کا اپشن آپ وہ بڑا مسئلہ آجاتا ہے بعد میں ایس طرح نہیں کرتی اس لیے میں آئیڈی لگانے کی وہاں پہ ضرور کوئی نہیں آپ جب گوگل ڈاللوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ گوگل پہ اپنے جی میل کی آئیڈی جی پیٹے اس طرح جو ہے وہ آپ کو شو ہوگی آپ نے ٹیکس ٹاوپ پہ جا کے آپ نے اسی طرح اپنے آئیکان جو ہیں وہ سو کروالے رہے جس طرح کل ہم نے سو کروائے دی یہ آپ کی جو ہے وہ ونڈو ایٹ کا پروسس تھا ونڈو ایٹ کو ہم نے کس طرح انسطال کرنا ہے انشاءاللہ نیکس جو ہے میں نے آج فائلیں دو ڈاللوڈ کی ہیں یہ کافی بڑی فائلیں تھی تقریباً 4 چار جبی کی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ 4 جب سائز ہے اس کا اور میں نے دو فائلیں کس دون لوڈ کی ہیں انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا کل کا لیکچر ایمپورٹنٹ بھی ہوگا کہ کل انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کو USB میں Windows bootable کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ USB میں اپنے Windows کو کیسے انسٹالل کر سکتے ہیں یعنی USB میں Windows USB سے Windows کیسے انسٹالل کر سکتے ہیں اس کے لیے USB سے Windows انسٹالل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم USB کو bootable کرتے ہیں اور bootable کرنے کا طریقہ کار کی ہمیں بزار بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہم صرف USB لیں گے اور نیٹ سے ہم فائل ڈون لوڈ کریں گے اور USB میں ڈال لیں گے اپنی Windows جب چاہے ہم وہاں سے انسٹالل کر سکتے ہیں بیٹے سمجھ نہیں آئی مجھے آپ کے پسند کی کہ اگر ہمیں لیپٹوپ یا کمیوٹر کی پہلے سے میموری کا نہ پتا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے بیٹے یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے سے پتا نہ ہو مطلب جب آپ اپن کریں گے تو آپ پتا چلے جائے گا یہ آپ کی window drive سو کرے گا اب سیمپل سی بات ہے کہ جو پہلا درائیو ہوتا ہے جس میں بھی وہ تو کسی سے جلتی سے اگر انسٹال ہوگی دی ای 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 میری وینڈو پہلے ڈی میں تھی ڈرائیو ڈی میں تھی اگر جہا در جو وینڈو انسٹال ہوتی ہے وہ ڈرائیو فرسٹ والے ڈرائیو میں انسٹال ہوتی سی میں تو فرسٹ والا سی والا ڈرائیو آپ پر انسٹال کریں گے کوئی مسئلہ نہیں بیٹے اگر یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ دیکھیں جیسے اب فرسٹ والا ڈرائیو جو ہمارے پاس سی 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 ریزار ڈرائیو اس میں تو ہم نے کچھ کرنا نہیں جو سیکنڈ والا ڈرائیو اب ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کسی نے انسٹال کرنی ہے تو فرسٹ والے ڈرائیو وہ یہ نہیں نہ کرے گا کہ تھرڈ والے میں جائے گا یا پور والے میں جائے گا یا آسٹ والے میں جائے گا بھنٹو تو پسٹ والے ڈرائیو میں انسٹال ہوتی ہے سسٹم ڈرائیو کے الاناوہ ٹھیک ہے بسیکلی تو یہ سیکنڈ پارٹیشن ہے لیکن یہ ڈرائیو ہمارے سسٹم ہمارے کمیٹر میں یہ ڈرائیو پسٹ ہوگا تو ہم نے یہاں پہ ڈرائیو پارٹیشن ٹو ہوگا ہم نے وہاں پہ جا اس کو انسٹال کر لینا ہم نے اسی کو رموگ کرنا ہے اگر ہم پار اگزمپل گلتی پہ ہے پھر ہمیں لاص ہوگا ہمارا لاص ہی ہوگا دیکھنا پڑتا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا سی ڈرائیو دی ڈرائیو میں سی ڈرائیو میں ونڈو انسٹال ہوگی یا اگر ہمیں نہ پتا ہو تو یہ ہی ہوتا ہے ساری پورٹیشن اڑھا دیتے ہیں سارا ڈیٹا جتنا بھی ہوتا سارا سارا ڈیٹا سکم کر دیا جاتا ہے تو اس میں پھر اس کے بعد دوبارہ ونڈو انسٹال کی جاتی ہے اگر تو آپ کو پتا نہیں آپ کسی کا کمپیٹر یوز کر رہے ہیں تو پھر تو زیاد اسی بات ہے کہ آپ سارے کا سارا ڈیٹا آپ نے نیو کمپیٹر لیا جتنے بھی بیٹے نیو کمپیٹر آتے ہیں مارکیٹ میں تو جب ونڈوز کرتے انسٹال تو ساری پارٹیشن اڈا دیتے ہیں دلیٹ کر دیتے ہیں پارٹیشن کو دوبارہ نیو پارٹیشن بناتے ہیں یہ جتنے بھی آپ کے پاس لیپ ٹاپ آتے ہیں یا آپ کمپیٹر لیتے مارکیٹ سے سارے یوزیبل ہوتے ہیں پہلے یوزی ہوئے ہوتے ہیں نیو کوئی بھی مارکیٹ میں نیو کمپیٹر تو بہت مہنگ ہیں وہ تو ہم لے نہیں سکتے ہیں تو ہم جو لیتے ہیں یہ یوزیبل ہوتے ہیں سارے اور ان کی جب ونڈوز انسٹال کی جاتی ہے تو اسی ذریعے سے کی جاتی ہیں کہ ان کو ساری پارٹیشن دلیڈ کی جاتی ہے دوبارہ پارٹیشن بنائی جاتی یہ یہ اس کو سیلیکٹ کر کے دلیڈ پہ کریں گے تو یہ پارٹیشن دلیڈ ہو جائے گی اور نیو کے آپشن پہ جا کے پھر ہم نے پارٹیشن دوبارہ سے بنا لے ہوتی ہے جتنی جتنی ہمیں چاہیے اور پھر آپ نے دوبارہ سے پارٹیشن آس پہ میں بنا سار کا لینے ہوتی ہے اور جی سمجھ آگی ہے تھوڑی بہت آپ کو جیدہ اچھے طریقے سے تو نہیں سمجھ پایا ہوگا لگتا مجھے ایسا لیکن اس تو سمجھ آئی ہوگی جی ربیہ بیٹے کچھ سمجھ آگی ہے دوسرا یہ ہے بیٹے کہ کل انشاءاللہ کوشش کروں گا میری پوری کوشش ہوگی کل کل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ونڈو کو یو ایس بی میں بو ٹیبل کرنے کا طریقہ بتاؤں کہ ونڈو کو یو ایس بو ٹیبل کیسے کرتے ہیں اور ونڈو کو کیسے انشاءاللہ بتاؤں گا یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہم بار بار دوزار اسی بات ہے لڈکیوں کے لیے بہتے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے لڈکوں کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی جائے یا نہ جائے آگے اس کی مرضی ہوتی ہے کئی بھائی جالے جاتے ہیں کئی میری طرح کے بھی ہوتے ہیں جو نہیں جاتے پھر اس کے لیے ضروری ہے ہمیں بزار بھی جانے کی ضرور نہ پڑے ہم اپنی usb کو بوٹیبل بنائیں نیٹ سے ونڈو انسٹال کریں اور نیٹ سے بوٹیبل کر کے سسٹم میں خود لگا کریں کہیں جانے کی ضرورت ہی انشاءاللہ وہ بھی کل بتاؤں گا کہ ہم نے کس طرح اس کو بوٹیبل بنانا ہے usb کو اور کون سے سافت ویر یوز کرنے ہے سافت ویر کے ذریعے بھی بوٹیبل بنائی جاتی ہے اور دوسرا میتھنڈ بھی ہوتا ہو انشاءاللہ وہ کل پڑے گی بیٹے عمید ہے کہ اکسی طرح سے سمجھ جائے ہوگی آج کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اپنا کیا رکھے جزا اللہ خیر رکھے رکھے